اسلام علیکم میں پھول بی بی کہوں گل بی بی کہوں منی بھی کہوں فردوس کہوں فردوس ہمرا کہوں یا ہمرا خلیق کہوں ان میں سے کس نام میں آپ کو سب سے زیادہ کشش محسوس ہوتی ہے اور ان میں کیا فرق محسوس کرتی ہے دیکھیں پھول بی بی اور گل بی بی جو تھی وہ تو مزفر نگر کے باگ میں رہ گئی وہ ایک باگ تھا وہ ایک چمن تھا جہاں پہ پھول اٹھنا شروع ہوا تھا اور کچھ عرصے تو اس کی تیبو ہوئی بڑھی بڑھا سانس لینا شروع کیا اس کے بعد زاہر پاکستان بننے کی جو تکو دو شروع ہوئی اور ہنگامیں شروع ہوئے اور جنہوں نے مجھے مکھیل پالا تھا اب بھی ان کو گرفتاری کا آرڈر آ گیا تو میں وہ سب کچھ اسی طرح باگ اور گل بی بی کو بھی میں سمجھتا میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے کہ اسی دن گل بی بی جو تھی وہ میں بنی مجھ میں تحلیل ہوئی تھی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرے نام مختلف ہوتا ہے مثلا کالج میں مجھے فردوس کہتے تھے اس کے بعد ہمرا کہنا دوستوں نے ہمرا کہنا شروع کیا اس کے بعد شادی ہو گئی تو میں ہمرا خلیت لکھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد تو میں حارس تاریت کی امہ کر لاتا ہوں ہمرا صاحبہ اس سے پھر ہمیں یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عورت کے لیے جو ہے نا عورت کے مختلف گھر ہوتے ہیں ایک اس کے ماں باپ کا گھر ہے پھر اس کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہے بھائیوں کا گھر ہے بیٹوں کا گھر ہے اور اس کا ساری زندگی کوئی ٹھکانہ کوئی آشیانہ نہیں ہوتا وہ دربدر ہو کے کسی نہ کسی مرد کی شناکت میں رہتی ہے یہاں اس کو آپ دوسرے طریقے سے کہہ سکتی ہیں کہ یہ سارے گھر اس کے گھر ہوتے ہیں تو آپ گلاس کو آدھا خالی دیکھتی ہیں یا آدھا بھرا ہوا دیکھتی ہیں میں آدھا بھرا ہوا یہ اس کا مطلب کہ آپ کی زندگی کا ایک مصبت اور آپٹمیسٹک ہونے کو یہ ظاہر کرتا ہے یہ بھی خدا کی طرف سے ہے اکثر لوگ مجھ سے اس وقت سوال کرتے تھے کہ تم نو ورس کی تھی میں بہت لات جوشنوں میں پڑی تھی آپ کو کتاب شبیہ اندازہ نہیں ہوگا کہ میری کوئی مو سے نکلے وغیر ہر بات پہلی ہو جاتی تھی اور میں ایک شہزادوں کی طلاح میری پڑھنی شروع تھی لیکن یہ شہد خدا کی قدرت تھی کہ میں جیسے ہی یہ واقعہ ہوا کے بعد محمد گھر چھولنا پڑا اور میرے والی کی ربطہ رہتے ہیں تو اسی وقت شہد میری ذہن کی دل کی دماغ کی ہر چیز کی تہیں بدل گئی ہیں اور میں اس گل بیوی اور اس گل بیوی کے جان سے نکل کے جسم سے نکل کے روح سے نکل کے ایک اور انسان کے لیے مشاہد کرتے ہیں اچھا ایک اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے زندگی کا آغاز آپ کا جو ہے مظفر نگر پھر اس کے بعد رامپورا رامپورا سے پھر لاہور موڈل ٹاؤن جے بلوک پھر اس کے بعد کراچی کا سفر کراچی سے پھر لائلپور میں اور لائلپور سے پھر آپ کے اسلام آباد آنا جانا لاہور آنا جانا یہ سارے سفر میں سے آپ کے نو سال گزریں مظفر نگر میں ساڑھے چھ سال آپ کے لائلپور میں گزریں تو آپ کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ جو ایک سمجھتے ہیں نا کہ ایک بہترین حصہ جو نظر آتا ہے وہ کہاں کا کیا عام نظر آتا ہے لیکن دو باتیں ہیں بچپن کا اگر میں تصور پر کیوں جو ظاہر ہے مظفر نگر کا بہترین تھا لیکن ظاہر ہے کہ نو سال آٹھ سال کے بچے کو ایک ذہنی اس کی ترقی نشنوں میں اتنی نہیں ہوتی کہ وہاں چیز کو سمجھ سکتے ہیں وہ صرف میں آران سے زندگی بزارے کچھ تھی عیش کر رہی تھے مطلب سے مطلب سے کہ اور کچھ آس پاس کی چیزوں کا تم کی خبر ہی بھی تھی سوائے اپنے آپ کے میں کسی کی بارے میں نہیں جانتی کہنے تھا لیکن وہ ساڑھے چھ سال جو میں نے لائل پور میں گزارے وہ ساڑھے چھ سال جو میں نے لائل پور میں گزارے وہ اس آور آل زندگی کا بہترین حصت اس وقت میں نے اپنا جنڈا بھی یہ لکھا ہے کہ اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ ہم تید و بند سے آزاد ہو گئے ہیں زنجیریں ہماری کھول دی گئی ہیں اب ہمیں بار بار جیسے کہ ہر دفعہ ایک کشتی جو ہے سمنگر میں جا کے کبھی کہیں ڈال دیتی ہے کبھی کہیں ڈال دیتی ہے اس سے شاید ہم کچھ عرصے کے لئے ایک جگہ جم کے پاؤں ہمارے جم گئے ہیں اور اس کے بعد جو آپ اگر سیکنڈ بہتر یعنی یہ تو بہترین ہوتا ہے پھر بہتر ہوتا ہے تو وہ میرے شادی کے بیالیسہ آپ گریڈٹ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے شوہر کو کیسا پایا اپنے ساتھ بہت بہت نرم مزاج ویسے وہ بہت غصہ وڑھتے ذاتی طور پر اور کیونکہ وہ بھی بڑے لات سے پلے تھے اور لکھنوی مزاج رکھتے تھے تو ان کے کچھ اصول تھے لیکن مزاج میں اس طرح کی سختی یا پابندی میرے اوپر کبھی مولے جنگی کبھی اونچی آواز سے انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی کبھی میرے اوپر کسی کی پابندی کسی قسم کی نہیں لگائی صرف ان کا ایک ایک اصول تھا کیونکہ ان کے والدائیں کی لیتھ ہو چکی تھی شادی سے پہلے اور یہ سب سے بڑے تھے تو ان کو اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی اور تو بس ان کا اصول یہ تھا انہوں نے پہلی بات مجھ سے کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ مجھے اگر خوش دیکھنا چاہتی ہو تو میرے بہن بھائیوں کا فیار کرنا ہے تو آئی ٹرائید مائی بیسٹ تو وہ مطمئن ہو گئے شاید یعنی میں سمجھتی ہوں کیونکہ جس طرح کبھر ان کا میرے ساتھ روڑیا رہا ہے جس طرح انہوں نے میں نے اور انہوں نے بے آلی سال ایک ساتھ بجھا رہے ہیں تو اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کلیر ہو جاتی ہے یہ بات کہ کہ وہ ایک بہت جوڑ پرسن نائش پرسن ان کا دل تو بہت نارم تھا کسی کو ڈاٹھے میں تو چھوڑی ہے وہ کسی ناکر کو ڈاٹھتے تھے تو رات برڑ دہلتے تھے اور میرے اوپر کوئی باوندی نہیں تھی میں تقاریم میں تو ان کے ساتھ بھی اگر بھی میں فیلوں میں جاتی تھی دوستوں کو بلانا دوستوں کے گھر جانا دوستوں کے ساتھ میں ٹرپ پہ بھی گئی ہوں تو انہوں نے کبھی اس باپ میں گئی ہوں کسی قسم بھی گئی ہمرا صاحبہ یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے پیش کی معذرت معافی مانگ چکا ہوں تو جو چپتے ہوئے سوال بھی ضرور کروں گا کیونکہ کارین کی اس میں بڑی دلچسپی ہوگی آپ ظاہر ہے حسینہ مہین کی جو مشہور رائٹر ہیں ان کی دوست رہی ہیں آپ کو لیگ بھی رہی ہیں ان کے ساتھ ٹیچنگ کرتی رہی ہیں تو یہ میرے سامنے ہی یہ بک پڑی ہوئی ہے اس کے ٹائٹل پر کہاں کہاں سے گزر گئے آپ نے حسینہ مہین صاحبہ کے ساتھ سرورک پر ان کی یہ ٹائٹل میں تصویر لگائی ہے کیا یہ آپ کی مارکٹنگ ٹیکنیک ہے یا حسینہ مہین سے آپ کی بہت زیادہ قربت ہے کہ آپ نے اتنی سہیلیوں میں سے جو ہے حسینہ مہین کو ٹائٹل پر چھاپنا جو ہے وہ مناسب سمجھے یہ میری قربت ہے کیونکہ we were 60 years old friends ہماری دوستی 60 سال پر آنے سب سے پہلے یہ میں ان کے ساتھ پڑھانا اس سکرم ہو جانا تو بعد میں ہوا ہے میری شادی کے دن یہ بیسکلی میری بڑی بہن کی دوستی اور ان کی قلیق تھی تو شادی کے دن یہ میری بہن کی دوست بن کے شادی میں شریف ہوں تھی اور اس کے بعد چاہید میری خوش قسمت ہی تھی کہ میں مجھے جو جوب ملی وہ اسی پہلے تو وہ پولیج تھا کچھ عرصے میں نے اسے میں پولیج میں پڑھایا پھر وہ پولیج خدم ہو گیا تھا تو اسی سکول میں 25 سال میں ان کے ساتھ رہی اور پھر ہم لوگوں میں نے عمد لگی کہ دیکھیں دوستی اس طرح ہوتی ہے قربت اس طرح ہوتی ہے کہ ہم مزاجی جو چیزوں میں ہمیں دلچسپی ہے ان کو دلچسپی ہے یعنی ہم لوگ اس طرح کے کلوز فرینڈز تھے کہ میرے خان میں بہنوں سے بھی وہ بات ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کلوز فرینڈز کر سکتے اور ویسے بھی یہ ہمارے جو گروپ تھا دس بار اور دوستوں کا اس کی روح روان تھی ابھی یہ جو آپ کو کوئش ہے دل کی دی ہے میں نے کتاب اس پر ان پر میں نے آرٹیکل لکھا اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ یہ بات بھی سرنے آ جائے گی کہ اس کی کتاب کے سرور پر ان کی تصمیت کی حسینہ مہین صاحبہ کو مس کرتی ہیں آپ بہت زیادہ کیونکہ ان کا ہاتھ سا ہوا ہے ہاتھ فیڑ ہوا ہے کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی خاص چیز جو آپ جو ہے اپنے مطلب یہ کہ ویورز کے ساتھ آپ جو ہے شیئر کرنا چاہیں کوئی ایسی بات کوئی ایسی چیز کوئی ایسی انکہی چیز جو ابھی تک پبلک کے نالج میں نہ ہو ہاں میرے خیال میں تو پبلک کے نالج میں ایسی رائٹر ایسی ڈرامیٹس تو سبھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایسی پرسن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ واقعی بہت لا جواب خاتون ڈاؤن ٹو اٹھ قسم کی اتنی ترقی اتنی شورت اور اتنے بابدیو شیوز ڈاؤن ٹو اٹھ اور کبھی میں نے ان کو انچی آواز میں بولتے نہیں دیکھا کبھی ان کو جیسے دوستوں میں بھی کبھی ذہنی طور پر ایک دوسرے سے مچھ لیچ ہو جائے ایسا نہیں دیکھا ہسینہ کام کوائٹ مطلب بہت زیادہ باتوں نہیں نہیں تھی لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکلاہات اور پوری جو ہم لوگ جمع ہوتے تھے تو اس کو ہم کہتے تھے کہ یہ حسینہ کی وجہ سے ہے اور وہ حسینہ نام میں اس لحاظ سے حسینہ نہیں کہوں گی کہ بھئی سورت شکل جو ہے وہ تو اللہ بناتا ہے لیکن وہ اپنی خوش مزادی اور اپنے حسینہ کی وجہ سے حسینہ ہی تھی یعنی مزاد کی وجہ سے وہ حسینہ تھی ہمراپا میں آپ سے نہ سو فیصد متفق ہوں جو بھی آپ نے تفسرہ کی ہے لیکن اس حسینہ نے ساری عمر شادی کیوں نہیں کی کیونکہ آپ کے تو اتنی کلوز رہی ہیں وہ حسینہ ان کا ایک جگہ شادی کا رشتہ تیہ ہو گیا تھا لیکن وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ لوگ شیہ فیملیس ہیں تو ان کے والدین نے پھر لیکن ہمراپا آپ ان کے اتنی کلوز تھی آپ نے انہیں سمجھایا نہیں جبکہ میں نے آپ کی جو یہ آٹو بائیگرافی پڑھی ہے جب حارث بھائی کی شادی کی بات ہوئی ہے تو آپ نے کہا مجھے کسی غیر مذہب سے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آگا خانی ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا ان لکیلی وہ شادی کامیاب نہیں ہوئی تو آپ نے یہ حسینہ صاحبہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اگر پسند ہے تو پھر فرقہ فرق ہونے سے سیکٹ فرق ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ذاتی طور پہ تو یہ فیصلہ کر سکتی تھی لیکن اگر پیرنٹس اس کے بطریقے دومینیٹنگ ہوں تو پھر لڑکی اس طرح کا فیصلہ اس کے لئے کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی اپنی فیملی کا ایک طرز ہوتا ہے زندگی کا طرز زندگی ہوتی ہے اب ہمارے جیسے گھروں میں جیسے آپ نے فرمایا کہ میں بیٹے کے لئے میں نے کوئی بنی کیا میرے والد صوفی کہلاتے تھے وہ بیٹے نے ایک کرسٹن سے شادی میری بھابی کرسٹن ہے ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ فیلوپینوں ہیں تو ہمارے گھر میں تھوڑی سی بارڈ مائنڈڈ نیس اور آزادی زیادہ تھی زہنی حالانکہ میرے والد صوفی تھے سادیا کے تایا صوفی صاحب کہلاتے تھے اور پیر صاحب بھی تھے ان کے ایک سید صاحب آلو مہا شریف نے لیکن اس کے وجود ہم لوگوں پر کوئی اس قسم کی انپوسٹ کوئی چیز نہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی فیملی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتی تھی صرف حسینہ ہی سے ہم بسکس کر سکتے تھے لیکن وہ اپنی فیملی اپنی مدد زیادہ امیت دیتی ہوں کی بات اچھا ہمراہ پر ایک سوال یہی سمجھ لیں کہ چپتا ہوا ایسا سوال ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن کچھ سوالوں کے جواب ایسے ہوتے کہ بندہ اپنے آپ سے بھی ان کے جواب نہیں دیتا تو میں تو اب تھوڑا سا ارادہ یہی کر کر آئے ہوں کہ آپ سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جو آپ سے اس سے پہلے کسی نے نہ کی اور یہ بالکل تھوڑا سا ایک غیر رسمی سا جو ہے وہ انٹرویو ایک تو آپ کی جو آب بیتی ہے یہ آب بیتی سے زیادہ جگ بیتی ہے جس طرح بھی تھوڑی در پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس میں اس میڈل کلاس کی وہ سٹرگل نظر آتی ہے جو ایک نیا ملک بنیا ہے پاکستان اور اس پاکستان میں انہوں نے جو سٹرگل کی اور سٹرگل کر کے کس طرح ایک جو ایجوکیٹڈ میڈل کلاس کے لوگ ہیں انہوں نے کن مسائب میں سے گزرے ہیں اور کن مسائب میں سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ ترقی کی منزلیں انہوں نے تیہ کی ہیں اور ایک خاص مقام پر پہنچ گئے ہیں تو یہ آپ اس میری بات سے متفق ہیں کہ یہ آب بیتی سے زیادہ جگ بیتی ہے حسن بات یہ کہ شاید حساس ہونا بھی ایک وجہ ہوتی ہے اپنی تو زندگی کا پتہ ہی ہے لکھی رہے ہیں کیونکہ اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ہمارا دل اور دماغ محمد تل کے ایسا ہے ایسا بنایا گیا ہے بعض دفعہ تو ہی ہوتا ہے کہ ہمیں سوائے اپنی زادتے کسی سے دلچسپی میں ہوتے لیکن بعض انسانوں کو ایسا حساس بنا دیا جاتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان کو ہر اپنے آس پاس رہنے والوں کی تکو دو بھی نظر آتی ہے مشکل بھی نظر آتی ہے اس سے تفریف بھی ہوتی ہے تو میرا جو تھا انڈیا لکھنے کا میرے جو مزاج بھی شاید اسی طرح کا ہے کہ میں ہر اس چیز کو جلدی محسوس کر لیتا ہوں بلکہ میں کل ایک آیا ہی تھی بچی میرے پاس تو میں اس سے ہی تیرہی تھی کہ میں جتنی بھوڑی ہوتی جا رہی ہوں بتی سال پڑھا چکی وہ جوب ختم ہو گئی حضبین ختم ہو گئے گھرے لینتظامات بیٹوں کا گھر ہے ماشاءاللہ وہ کریں لیکن چونکہ میں فری ہو گئی ہوں لکھنا لکھانا تو الگ بات ہے لیکن ذہنی طور پہ مجھے کوئی جوب یا کوئی میں کسی جگہ فکس ایسا کام نہیں کریں تو میں شاید زیادہ سوچ لگی ہوں اور زیادہ محسوس کرنے لیکن تو میں کل بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اب مجھے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب اپرائی کا حصہ باتنے کھڑے ہوتے ہیں تو جن کے چار بکرے پہلے ہی زباوتے ہیں ان کو ران بھیج دیتے ہیں اور جو سال میں ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں ان کو چھوٹی ورانا کے دے جو تو بطر یہ میں آپ مثال دے لیوں کہ مجھے اس قسم کی باتیں بہت محسوس ہونے لگیں اور میں جہنی طور پہ اس سے بہت 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 لطیفی کے بات سنیں کہ لوگوں نے کتاب پڑھ کے ہی کہ یہ اگلی آد تمہارا ایڈیشن آئے تو یہ والا حصہ نکال دیں کہ جیسے تم نے کسی ڈرائیور کا ذکر کیا تمہیں کسی مریبی کا ذکر کیا کسی کنم لگا اور بعد 50-50 تھا 50% لوگوں نے لوگوں کا تو کوئی ذکر فکر ہی نہیں کرتا ان کو تو انسان ہی سمجھتے تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے بارے میں بھی اگر میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں کیونکہ میں نے بھی عرصے کے بعد کوئی بک مکمل کمپلیٹ پڑی ہے میری رائے میں آپ نے ان کا ذکر کم کی ہے ان کا ذکر تھوڑا سا تفصیل سے ہونا چاہیے وہ سرسری ذکر جو ہے نا وہ تھوڑا سا چپتا ہوا سا لگتا ہے کہ باقیوں کی تو آپ نے تفصیل دے دیا ان کا صرف زبردستی نام ڈالے گئے ہیں تو میری تو آپ سے یہ درخواست ہوگی آئندہ کبھی اس کا کوئی رویئن ایڈیشن آتا ہے تو ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل اور دیں تاکہ پڑھنے والے کا تھوڑا سا انٹرس ڈیویلپ ہو اس رکشے والے کی کہانی جس کو آپ ایک فون کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ کو جہاں بھی لے کے جاتا ہے ایک ماں کی حصیت ماں کا درجہ دی ہے تو وہ بڑا چارمنگ ہے اور اس سے بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تھالا کوئی نہ کوئی اس کے لئے سبب بنا دیتا ہے میرے چھپے مکالمہ رسالہ نکلتا میرا نکالتا کراچی میں موی میں رسالہ میں نکالتا مکالمہ تو تقریبا ہر پہل دوسرے تیسرے مہینے اس میں میرا ایک آٹکر لائے جاتا جو انہی لوگوں پر تفسیر سے پوری تفسیر سے ایک کچھوری والے کے بارے میں نے لکھا اپنی بوہ بچوں کی حاج عبیبی ان کے بارے میں تفسیر سے لکھا ایک استانی جو قرآن پڑھانے آتی تھی اب مکالمے کا سالنامہ آیا ہے اس میں وہ استانی جو بچوں قرآن پڑھانے آتی تھی اس طرح کے لوگوں کے بارے میں میں نے تفسیری لکھتی آپ کو اپنی زندگی میں کبھی بیٹی کی کمی محسوس ہوئی ہے کہ دو بیٹی ہیں تو اگر بیٹی ہوتی تو شاید مجھے بیٹوں سے زیادہ چاہتی یا میری زندگی کا خلاہ ہے وہ شاید بیٹی کی وجہ سے پورا ہو جاتا بیٹی کی چاہتی بیٹی کا بلکہ مجھ سے بیٹی کا خلاہ پورا لیکن یہ بیٹوں سے زیادہ چاہتی تو اس کا مجھے تجربہ نہیں بیٹی سے زیادہ چاہتی اللہ کر شکر ہے میں اس معاملے میں وسیم خوش نصیب ہوں میرے بیٹے بھی مجھے اسی یعنی لوگوں کو شکایت ہوتی بیٹوں نے خرال نہیں کیا اور میرے بیٹے بھی اسی طرح کے ہیں کہ ہاتھ ہاتھ لیکن ہمرا آپ کی یہ جو آٹو بائیگرافی ہے اس کے اینڈ میں جو جو میں نے کچھ آپ کا جو فیل کی ہے نا وہ یہ محسوس کی ہے کہ آپ اس زندگی سے جو آپ گزار رہی ہیں اس کو آپ نے ایک بناوٹی اور ایک اپنے اوپر جیسے بندہ شیکس پیر ہے کہ ہر بندہ ہی جو ہے اداکار ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا مصنوعی پنج محسوس کی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس سے تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ جیسے اپنی زندگی کی جو موجودہ ڈگر میں ہزبن کے ساتھ تو وہ جو زندگی کا زہن میں دسوور رہ گیا ہے جو چیز رہ گئی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اب نہیں مل سکتی بیٹے بہت چاہیں بہویں بہت چاہیں بہت بہت متابدار ہوں بہت دل بہلا رہے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ایک اس age میں آکے جو بہت 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 لیکن جو دل کی بات ہوتی ہے جو آدمی حضبن اور بائیف میں ہو سکتی ہے یا اپنے جیسے کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں اگر اس کی شاہد کمی ہو جاتی ہوگی اگر آدمی اکیلا رہ جاتا ہے اس کی وجہ سکتے ہیں کہ باتیں سب سے ہیں اچھانیاں بھی ہیں ہستی کھلتی بنوں میں نے کبھی اپنے اوپر تاری ہی کی اداسی اور اگر کبھی تاری نہیں کیا اللہ کر شکر اور میرے میں تو کہتیوں برکے میں کبھی سوچ رہتی کہ میرا گھر کوئی میرا گھر کوئی بیٹے کا گھر میں میرا گھر میں زمین روٹی اور گھر نہیں سمجھتے انسانوں سے گھر بنتا ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں میرا گھر ہے جسے لوگ اتنی محبت کرتے نہ صرف خاندان والے بلکہ دوست اہباب بلکہ بچوں کے دوست اہباب حارس تاریخ کے دوست اہباب ان کی بہن وہ اپنے دوستوں کو پوچھتے میرے پاس پہلے آتے مجھ سے کل میں یہاں سے تین دن سے آئی چار فون آ چک ہار اس کے دوست میں آنٹی آپ کہاں ہیں آپ سے ملنا ہے آپ کھاں ہیں وہ میرے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے شاید غرور سے میں نہیں کہہ لیکن خوشی سے کہتی میں نے چاہید اپنے گھر ہر کے دل میں بنا لیا تو مجھے اس ہم رہی جیسے عورتیں مشہور ہیں کہ اپنی عمر چھپاتی ہیں آپ نے اپنی یہ عابیتی ہے اس کا آغاز ہی اپنی ڈیٹ حالی وہ آپ exist نہیں کرتے ہمارے پورے خاندان میں نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ عمر چھپانے سے فراد ہے کیا ہوئے نظر بھی دوسرے کی نظر بھی تو دیکھ ہی اپنے آپ کو ایٹی تھری پھوں اور میں سیکسٹی پھوں تو کیا دوسرے دنیا وہ سمجھ نہیں اچھا ایک چیز میں نے دیکھیں آپ نے ایک آپ کے حقیقی والدین تھے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا اور ایک وہ والدین ہیں جنہوں نے آپ کی پرورش کی ان کو آپ ابی اور امی کے الفاظ ان کے لیے یوز کی ہیں اور جو آپ کے حقیقی والدین ہیں ان کے لیے آپ نے اباجان اور اپیہ کا لف جو ہے یوز کی ہے تو آپ ایڈوپشن کو کیسے سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ دو کشتیوں کی مسافر ہو گئیں اس بچی کو ایک وقت میں آ کر جب ان کے ریل والدین نے واپس لینا چاہا انڈیا سے رامپور میں جہاں پر وہ ایک بہت اچھی زندگی کی ڈگر پر سٹارٹ ہو گئے تھے ان کو فورس کیا گیا اور وہ واپس آ کر ادھر پاکستان میں ایک نئے ملک میں ایک سٹرگل میں جو ہے دوبارہ سے وہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے ہیں تو کیا یہ دو کشتیوں کا مسافر ہونا اس عمر میں آکے تکلیف نہیں دیتا نہیں کیونکہ میں نے پڑھا ہوگا اور میرا مطلیق یہی ہے یعنی دل یہ تھا کہ جنہوں نے مجھے عیش و آرام کی زندگی میں اس طرح کی زندگی اب وہ پریشانی میں ہے تو یہ میرا فرض نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دی یہ میرے دل کی آواز تھی اور میں لکھا بھی یہ ہے اور اپنے بجان سے بہت حمد کر کہ جنہوں نے مجھے ساری عمر اتنی محبت سے اتنی شاندار طریقے سے پالا ہے اتنے میں لاکھوں میں کھیڑی ہوں جس کو کہنا چاہیے شہزادی بھی طرح پلی ہوں اور وہ ہی لوگ جو ہیں وہ اگر تھوڑے سے بیچارے سٹرگل میں ہیں تو کیا میں بحیثیت انسان میرا یہ فرض ہے کہ میں ان پر چھوڑ کے اب صرف اپنا آرام جی کو دی مجھے اس کو دو کشتیوں کا سوال نہیں لگتا میں تو اس ہی کشتی میں سوال رہنا چاہتی تھی جس میں بھر پن اپنے میاں بیوی کے اختلافات کے باوجود ان میں جو کومن ایک انٹرسٹ تھا یا جو ان کے ساتھ اتنا لمبا گزر گیا اس کی ریزن آپ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ بہت بہتر جانتی ہیں لیکن جس وقت ابھی کا انتقال ہوا آپ حارث بھائی کا انتظار کرتی رہ گئیں آپ ان کی موت کے بعد جو ہے حاجرہ بی بی کا انتظار کرتی رہی یا ان کا انتظار کرتی رہی جو بھی آپ موقع پر موجود نہیں تھی جنہوں نے آپ کو والد سے بڑھ کر والد کا مقام تھا آپ ان کی موت کے وقت ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھی دوسری طرف آتے ہیں امی جان کی طرف آمنہ عفت بی بی کی طرف وہ بائیس نومبر کو آپ نے ان کو سالگرہ کا توفہ دیا ان کو اٹھا کے حیدر آباد کے ہسپٹل میں داخل کر دیا چند مہینوں کے بعد جب ان کی وہاں پر ڈیت ہوتی ہے آپ موقع کے اوپر موجود نہیں ہوتی آپ کو جو میں نے ایک کاری کی حیثیت سے آپ کی جو عابیتی پڑی ہے ان دونوں چیزوں کا کسک آپ کی زندگی میں آج بھی ہے اور یہی چیز آپ کو جو زندگی مصنوعی اور بناوٹی لگ رہی ہے یہ کسک آپ کی زندگی کا آج بھی دور نہیں ہوا جو میں نے یہ چیز جج کی ہے مجھے نہیں پتہ یہ بات کسی اور آپ کے پڑھنے والے نے کسی اور آپ کے اوپر جو پی ایج ڈی کے مقالے لکھ رہے ہیں کسی نے یہ بات جج کی ہے یا نہیں کی ہے لیکن اس دکھ کو اس تکلیف کو میں نے محسوس کی ہے اس کے بارے میں مجھے آپ کا تفسر چاہی بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں میں اس لمحے کو کبھی بھی بھونی سکتی ہوں اور اپنے آپ کو معاف نہیں کر شکریہ آج تک ابھی میں اکھیلی لیٹی ہوتی ہوں تو آپ یٹین کریں ایٹی تری کی ہوگئی لیکن ابھی میں زار و قطار رہنے لگتی ہوں کسی وقت اپنی اس غلطی کو دعا خدا سے مانگ کی اللہ مجھے معاف کرنا کہ جن لوگ نے مجھے انسان بنا دیا ان کے وقت تھا جس وقت مجھے ہونا چاہیے تھا اس وقت میں ان کے پاس نہیں چاہیے اس کے لئے میں اللہ سے معافی کفاثدار ہوں کیونکہ نہیں لائے اور امی بچاری ویسے منٹلی ڈیرینڈ ہو گئیں تو ان سے تو معافی ماغنے کا ایک دفعہ میں ان سے سختی سے بولنی تھی آپ کو بتاؤ الگ سے بات منہانے سے بہت کتراتی تھی تو میں ان کو نیلانا چاہتی چیز آئے رہے تو بوا کے ساتھ ان کو بری بی جو تھی تو وہ چیز نہیں تھی نہ تھی تو ایک دفعہ میں نے ان سے ذرا سختی سکھا کہ امی آپ بیٹھیں گی نہیں آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور آپ کو نہ ہوگی آپ یقین کریں کہ وہ چوب جیسے چھوٹا بچہ نہیں ہوتا نمبر خود ہو کے بیٹھیں وہ شکل میری آنکھوں کے سامنے سے آج تک نہیں جاتی اور وہ جملہ میرا اپنا مجھے آج تک کھٹکتا ہے کہ میں نے ساری عمر میں کبھی ان سے آواز میں بات نہیں کیا میں کیوں کی آپ کو حیدر آباد میں اس ہسپٹل میں جب آپ چھوڑ کے جا رہی تھی ان کا منی بھی کہنا کیا یاد نہیں ہے بلکل یاد ہے میں اس میں لکھا ہے کتاب میں کاش میں سکھ چیز چکر رونا شنگ کر گی تھی میں نے زبط کر گیا تھا اصل میں نے خود داخل کرنے کا ہمارا کوئی نہیں تھا اور نہ داہرے دیکھی اللہ کی طرف سے پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی اور زندگی واقعی ڈاکٹر جو تھے جن کا علاج کراچی میں ان کا ہو رہا تھا ڈاکٹر زکی منٹل ہسپٹیٹر وہ وہاں پہ بھی داخل ہو چکے جن ہمار پٹی وہاں کو شوک لگا گئے تھے وہ ڈاکٹر یہ ہوتا تھا کہ بڑی بی کے قابو میں نہیں آتی تھے پھر وہ گھر سے نکل چھلی جاتی تھی ان کو دھون کے لانا پڑتا تھا یا وہی چیز اپنا اپنے آپ کو دخمی کر لیتی چھوٹے ہم نے ڈاکٹر بتایا کہ بہت زیادہ ان کے آذر خواب ہو رہی تو انہوں نے کہ یہ بھر میں رکھنے کے تیفیت نہیں گزی رکھنے شوڑ بی ایڈمی ٹھوٹی وہ زمانے میں میرے دیور اور مہی پتھے ادراباد میں تو میرے دیور کا داکٹر اسی ہوتی میں گی دیور پتھے داکٹر تک تو ان سب لوگوں کی اور ڈاکٹر زکی بیسیکلی ڈاکٹر زکی کے مشورے سے اچھا اسی سے متعلق میرا اور سوال ہے جب آپ کراچی میں شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی اور وہ کراچی کا جب آپ کے بچے سکول میں پڑھ رہے تھے ملازمہ ہے مالی اسودگی ہو گئی ہے گھر کی ٹینشن نہیں ہے وہ بھی آپ کی لائف کا بڑا چارمنگ حصہ ہے اس چارمنگ حصے میں آپ کے ابی اور امی جان پھر بھی الگ الگ رہتے رہے ہیں آپ نے آپ ان کے درمیان بائنڈنگ فورس ہی میں سمجھ تھا کہ اگر ان کی شادی چلی ہے تو وہ آپ کو ایڈاپٹ کرنے کی وجہ سے چلی ہے نہیں تو ادروائز شاید ان کی زندگی کا یہ شادی شدہ زندگی اتنی لمبی نہ چلتی اس کے پیچھے جو بائنڈنگ فورس تھیں جو وہ آپ تھیں اور شاید اللہ نے یہ جو آپ کو وہاں پہ جو آپ کو دور کریں اور ماں باپ کو ایک چھت کے نیچے رہنے پہ مجبور کریں کیا آپ کے جو ہسمن خلیق صاحب مرہوم کیا وہ اتنے وسیع کلب نہیں تھے کہ اپنی ساتھ سسر کو ساتھ رکھ سکتے نہیں ان کی تو بہت کوشش تھی لیکن میرے ماں باپ کی وہ کہنا چاہیے نا کہ ایگو بہت تھی تو وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تو ہرگز بھی تجار ہو بہت کوشش کی اچھے ہمیں گھر ملے سرکاری جیسے آپ فرما رہے ہیں ہم نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے کہ ہم بیٹی او زمانے کے آپ آج کل زمانے کا دور بدل گیا آج کل دور بدل گیا لیکن اس زمانے میں لوگوں کی بیٹی کے گھر رہنا بیٹی کے گھر جانا بیٹی کے مسللس ایک تو یہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی جوب نہیں تھی کوئی ان کے پیس مال نہیں تھا کہ وہ اپنا کر سکتے ہیں بیچارے مجبور ہو گئے تھی نا وہ بیٹی رہنے بیٹی رہنے بیسک وجہ تھی اور ان کی آپس کی بائی لیننگ کا یہ تھا کہ ان کے پاس مالی حالات ان کے بہت خراب تھے اس میں میں لکھا بھی ایک میرے ابی نے اورنگی میں کورٹر قسطوں فر لے لیا تھا شروع میں ہم نے بھی سمجھا کہ ہم جا کے جن کو پالا پوسر تھا جو کبھی مون ہی لگاتے تھے کہ یہ بہت بیجت رہی کہ کورنگی میں چچا رہیں گے اور مہمو آپ پا رہیں گے تو میرے ابی جو تھے وہ اپنے ہی قرائدار کے ہم پر انگیش ٹھوکے رہے رہے اور میری امی جو تھی وہ مختلف ایسی طرح ایک کمرہ کی سکھ خرائے پہ لے گے اب وہ ایک کمرہ کم پیسو کی اس میں وہ ساری ضروریات نہیں موجود جو کہ دو آدمی کھٹے رہ سکیں تو وہ بھتیج جہاں میرے ابی کی ڈیٹ ہوئی تو ان کے بھتیجے ان کو لے گئے تھی اس وقت بھتیجے جن کے ساتھ ابی نے کبھی کوئی مالی انداد یا کوئی انداد انداد یا انداد یا انداد یا انداد یا انداد یا جن کو ساری عمر آپ نے کھلایا پھلایا پرورش کی چیز دی وہ تو سب نکل گئے ادھر ادھر اور جس بچے کے ساتھ جس بھتیجے بہربانی نہیں کی گئی اس نے اپنے چچا کھلا کی تو اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مدد کرنی ہو تو کوئی نہ کوئی سبب بنائی دیتا ہے اور آپ کو ایسے ذریعے سے کوئی مدد مل جاتی ہے جہاں سے بندے نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا اب نے دیکھیں اپنی بہن کو بیوہ بہن کو ساتھ رکھا ان کے بچوں کی پرورش کی انہیں لکھایا پڑھایا ایک مقام تک پہنچایا اسی طرح جب ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو ان کی جو بیوہ بھابی ہیں بچوں کے ساتھ وہ بھی مظفر نگر میں رہتی رہی تو جن کو سپورٹ کیا تھا جس وقت آپ لوگوں کو ضرورت تھی تو کسی نے آگے بڑھ کر ساتھ نہیں دیا تو اس رویہ کو یہ رویہ معاشرے میں پایا جاتا ہے تو اس رویہ کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ جو خوشحال لوگ ہیں ان کو کہیں کہ اپنے سے نیچے رشتہداروں پر نظر رکھیں کوئی اس کے بارے میں آپ نے کوئی لکھنے کی یا کوئی کوشش کی ہو بات یہ ہے کہ اگر میں لکھ دوں تو کوئی پڑھے ہی جانا یعنی فی زمانہ تو کوئی پڑھنا اور اگر وہ یہ دیکھیں گی کہ ہم نے کچھ کریٹری سائز کیا ہے انہیں تو بلکل نہیں پڑھیں گے اور مجھ سے بھی ناراض رہے گے کہ یہ بکواس لکھی اور آج کل ایسا نہیں ہوتا اور زمانہ گر گیا اور وقت بگر گیا یہ ہو گیا اور یہ کونسی زمانے کی بات کر رہے ہیں اب جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتا اب بن کے رہتے ہیں اب جو فیملی کا کونسپٹ ہے وہ میہ بیو بچے جیسے ہم لوگوں کے زمانے میں تھا کہ وہ سب ساتھ رہ رہے ہیں چچا بھی ہیں ماں بھی ہیں خالا بھی ہیں پناہ بھی ہیں ایک بزرگ ہوتا تھا اور وہ سب کو جوائنٹ رکھتا تھا اب اس سے لوگ نکل بھاگئے ہیں ہر طرف سے اور وہ چاہتے ہی نہیں کہ کوئی تیسرا ہماری فیملی میں دخل اندازی کرو آپ نے شاید بہت سی فیلمیں بھی آئی ہیں مرسل درامیں بھی آئی ہیں اس میں یہی دکھایا جا رہا ہے بلکہ اور میں تو کہتھیں کہ یہ دکھا کے اور اکسار ہیں لوگوں کو کیسے کرو تو میرے ایک خالی میرے لکھنے سے ہو سکتا ہے کہ ایک پرسن لوگوں کی کچھ سمجھ میں آجاتا اول تو وہ بھی لیا کیونکہ فیز میں تو آج کر لکھا ہوں اور آج کر کی لوگوں کی سوچ جو ہے وہ بلکل بکتہ 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 وہ کوئی سی اتنی میں اپنے گھر میں رہتی ہوں میں مطرح کہ میرے ساتھ بکتہ بکتہ یکی یہ کچھ نہیں لیکن میں اپنے دل سے سمجھتی ہوں کہ I should not interfere in the family جو کوئی لیکن آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک تھوڑی سی روشن خیال والدین میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ بچوں کی لائف میں interfere نہ کریں لیکن میں اس سے تھوڑا سا اگر آپ کو کہ اگر آپ حارث بھائی کو اس شادی سے منع کرتی تو آج جس عزمائش میں انہوں نے شروع سال گزارے ہیں اس سے بچ سکتے تھے کیونکہ والدین کا جو ویجن ہے بہرحال بچوں سے تو ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے بچوں کی نفسیات بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو بچوں کی جو صحیح فیصلے ہیں وہ والدین ہی کر سکتے ہیں جب آپ بچوں کو سو کالد ازادی دے تھے کچھ سٹینڈ وہ لے لیتے تھے ظالم نہیں کہہ سکتی میں یا یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کچھ چیز بہت کرتے تھے لیکن وہ فری ہینڈ اگر دیتے تھے تو یہ ضرورت نہیں سمجھتے تھے آپ کی نندوں کے ساتھ حباب کے تعلقات کیسے ہیں خلیق صاحب کے گزرنے کے بعد نندے بھی سب گزر چیز چاری تھی اب تو یہ پوری فیملی ختم ہوگئی میرے دیور سب سے پہلے ختم ہوئے پھر ایک نند ختم ہوئی پھر میرے شوہر ختم ہو پھر ایک اور دو نند ختم لیکن ان کے بچے جو ہیں بچوں کے بچے جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو مطلع آپ کوئی آوکسائیڈر ممانی ہیں یا چچی ہیں یہ نہیں لگتا آپ ہماری زندگی لگتی ہماری فیان ہمرا آپ کی کوئی کسک کوئی کمی جو ابھی تک کوئی کام کرنے والا رہتا ہو کہ جو بندے کی کسک ہو کہ یہ ابھی رہ گیا زندگی میں یا اگر اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تو میں ایسا نہ ایسا کروں نہیں مجھے تو کوئی ایسی کسک محسوس نہیں ہو سکتی اور دوبارہ زندگی کی تو حدی بھی تمن نہیں کروں بھئی ایسی 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 اور میرا خیال میں جو کچھ میں کر سکتی تھی یا جو کر نام مجھے آتا تھا یا جو خواہش تھی یا جو کر سکتی تھی جس کی اہلیت مجھے اللہ نے دی تھی آپ کو علم ہے کہ آپ نے جس طرح حالات کا مقابلہ کیا ہے یا جو آپ کی تحریر میں روانی ہے جو تحریر میں آپ کے فلو ہے یہ بندے کو مجبور کرتا ہے کہ پڑھتا جائے صرف آخری صفات میں ہے کہ جہاں پہ ایک کاری کا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے وہ جہاں پر آپ نے ہلکہ لوگوں کا ذکر کی ہے تھوڑی تفصیل نہیں دی ہمرا پر نیکس سوال پھر میں آپ سے بڑا ذاتی سا کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی اپنے ابا جان سے پوچھا ہے کہ آپ کی تینوں بہنوں کے اس لیے کل کنفیوزن نہیں لیکن جب آپ کا ساتھ ہوا سپیشلی جب آپ کی سسٹر جو اسمہ ہیں جب آپ کے ساتھ ہی کلیگ بھی آپ کی رہی ہیں تو پھر آپ کو فردوس کہتے ہوں گے تو ہم نے پڑھانا شکیئے اس وقت تک ہم ہمرا خلیق ہو چکے تھے تو ہمرا کے نام سے آپ کو پکار جات تھا میں نے آپ سے بتایا کہ پہر کالیج میں میں جب لائل پھر میں تھی تو فردوس گھڑکیاں کہتے تھے اس کے بعد جو میری دوستیں یہ دوستیں بنی ہیں اور میں نے پڑھانا شروع کیا تو ہمرا کہنا ہمرا شروع کیا پھر جب شادی ہو گئی تو ہمرا 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 ہو گئی لکن ہمرا خلیق سب کہتے ہیں اچھا ہمرا ہاریس کیم ہے میں مزاق میں کہ اب تک ہمرا خلیق ہمرا 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 کیونکہ انہوں نے پرائیویٹ پڑا میرپول آزاد کشمیر میں پرائیویٹ پرکی لاور آزاد ہمرا 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 اچھا آپ اس کو کیسے سمجھتی ہیں کہ زیادہ تر خواتین شادی سے پہلے ایک نام ہوتا ہے والے صاحب کا نام ساتھ لگاتی ہیں جیسے شادی ہوتی ہے شناختی کارڈ پر نام چینج کریں شوہر سمجھتی ہیں اس روشن خیالی کے باوجود اگر باپ کا نام لگ گیا تو چل لیں دیں جیسے بے نظیر بٹو ابھی تک چل رہا لیکن پھر چینج نہیں کرنا چاہیئے میں تو خود ذاتی طور پر اس لیکن آپ نے کبھی ہمرا خلیق جو آپ نے چینج تو آپ نے بھی شوہر کا نام تو ساتھ آپ نے ایک مروضہ رواج کے مطابق ضرور کی ہے کچھ چیزیں ہیسے ہوتی جو غیر ارادی طور پر آدمی کتنا بھی نئے سمانے سے اس کا تعلق ہے لیکن کچھ مروضہ چیزیں جو خاندائل میں ہوتی ہیں تو آپ ذاتی طور پر یہ پریفر نہیں کریں گی ساتھ نہ لگایا جائے ایسے نام جیسے آپ کا فردوس ہمرا تھا تو یہی نام آگے تک شادی سے پہلے بھی یہی شادی کے بعد بھی جب آپ والد کا نام لگا دیتے ہیں تو لا محالہ وہ شور کے نام کے ساتھ چینج ہوتا ہے تو اس لیے میں یہ چیز کہنا چون کہ مجھے خود یہ ذاتی طور پر نہیں لگتا اچھا اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام ایسا رکھ ہے جس میں میرا نام نہ آئے ایسا نام ہو کہ جو شادی کے بعد بھی چینج نہ کرنا پڑے بات تو صحیح ہے کہنا بھی چاہیے لیکن آپ کے مشورہ اچھا ہے جاؤں گی میں اب کے نام سنگی بکاری جاؤں گی ایک چیز میں نے آپ کی عبیتی میں یہ نوٹ کی ہے کہ لائیلپور کا نام فیصلہ باد ہے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں انڈیپینڈنس کے بعد جو انڈیا میں چلے گئے ہیں وہ سکھ حضرات یا باقی مشرقی لائیلپور کر رہے ہیں کیا یہ گورنمنٹ کی طرح سے غلط نہیں ہوتا کہ جو نام کے ساتھ ایک لوگوں کے فیلییشن ہوتی ہے شہروں کے نام ہم کیوں بدل دیتے ہیں سائیوال کو منڈ گمری کہہ دیں یا سڑکوں کو وہ پرانا نام جو مروجہ چل رہا ہے گورنمنٹ کیوں چینج کرنے کی طرف آتی ہے یہ غلط رویہ نہیں ہے میں آپ کی بات سے اس لیے منتظر مجھے اس بات پہ اختلاف ہے کہ اگر شاہرہ بندر روٹ تھی وہ شاہرہ فیصل کیوں ہے فیصل نے تو نہیں بنائی تھی شاہ فیصل نے تو نہیں بنائی تھی اب یہ لائیل پور تھا تو اس اس کو فیصل آباد کرنے کی فیصل نے تو نہیں اس کی بجا رہے من گمری اس کو ساہی وال کیوں کر مطلب جن لوگوں نے ان کے نام سے آپ غلام تو انہی ہیں آج تک اور سڑکوں کے نام بدل کے آپ کیا ظاہر کرنا چاہرے ہیں کہ آپ بڑے آزاد ہو گئے بڑے آپ انگلیش بول کے اور انگلیش پڑھ کے جتنا فخر محسوس کرتے ہیں اردو پڑھ کے نہیں کرتے ہیں اردو کی کتابیں آج کل کا بچہ اردو پڑھنا ہی نہیں آتی ہے انگلیش پڑھ لیں گے فر فر اور انگلیش بول لیں گے فر فر تو اس کا مطلب کہ ذہنی طور پر ذکر کی ایک آپ کی کلاس فیلو تھی نیر جنہوں نے آپ کی تعلیم میں بہت زیادہ مدد کی سٹیشنری سے لے کے ہر معاملے میں آپ کا خیال رکھا کیا ان سے آپ کا بھی ملنا ملانا ہے لیکن آپ کی عابطی میں تھوڑا سا فیل ہوا کہ جیسے آپ کے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات سے ہیں یا ملنا ملانا کم کچھ ایسا فیل ہوا ہے لیکن اختلاف تو کبھی ہمارا ہوا ہی نہیں ہے لیکن اب یہ ہو گیا کہ وہ بہت بیمار رہنے لگی ہیں اور میں بھی ظاہر ہے کہ میرا آنا جانا اس نہ کم ہو گیا ہے کچھ عرصے جب دوسری زمانہ طالب علمی میں ایک آپ کی کلاس فیل ہو تھی جب آپ ظاہر اردو کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی سیکٹری تھی تو وہ انگلیش کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی کی سیکٹری تھی نام آپ نے ان کا شوقت فروق لکھ ہے تو آپ نے تھوڑا سا ان کے بارے میں ان روئیوں کے بارے میں بھی لکھ ہے ایک جیسے جیلسی فیل کرنا کیا ان سے آپ کا رابطہ ہے کوئی اینا اللہ و اینا اللہ راجی راجی تو آپ کا راجی میں بہت کم رابطہ رہا کیونکہ وہ ادھر ادھر رہتی رہی رہی میرے شادی کے بعد اس طرح کے محفلوں میں جاتی تھی میں لیکن پھر بچے ہو گئے یہ ہو گئے اور شیواز اولے لون تو وہ زیادہ رابطہ رہتا تھا میرا کم ہو گیا تھا ابھی ارسے تھوڑے ارسے پھر یعنی ان کی ڈیسٹ سے تین دن پہلے میں ان سے ملی وہ ویکسینیشن کروانے آئی نہیں تھی میں بھی ویکسینیشن کروانے آئی بھی مگر وہ بہت کمزور ہو گئی تھی شیواز اور سمبلی تو کبھی آپ نے اس عمر میں جب آخری ملاقات یں کی ہوئی ہیں چاہے ویکسینیشن کے وقت ہوئی ہیں جیسے بھی تو آپ کی زمانہ طالب علمی کی وہ ان رنجشوں کا کبھی ہستے ہوئے ذکر کی ہے کہ ہم آپ اس طرح کا کچھ رہا ہے میں نے کبھی نہیں کہ کیونکہ مجھے کوئی رنجش نہیں تھی مجھے کوئی وہ نہیں تھا وہ ہی چڑھ گئی تھی اب مرہومہ کہنا نہیں جائے وہ مجھے مل گیا تھا کب مجھے مل گیا تھا رائٹنگ پر چین مل گئی تھی خوش خدی پر اور وہ سمجھ نہیں تھی کہ ان کو مل چاہی گئی تھی پرشین کی تقریر کرنے پر جو آپ نے خود لکھی اپنی امی جان کی مدد سے اور جس پر آپ کو تھرڈ انام ملا آپ کو جو اس وقت دیوان غالب ملا تھا اور جو اس وقت کتابیں ملی تھیں اقبال کا پورا سیٹ کیا وہ آج بھی آپ کے پاس سنبھالا ہوا ہے بلکل رکھا ہے وہ تو یادگار چیز سے تو پتی کہ پرشین کی تقریری میری زندگی کا ایک بہت بڑا کار نام تھا جس میں سہم رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہوگا اور بہت سے سکول ظاہر اس میں ججز تھے اور ایران سے آئے تھے ساری ان کی کمیٹی تھی تو انہوں نے یہ ساری کتابیں دیں تو یہ تو ایک یادگار چیز ہے جس کو میری زندگی تک ہو گئی نام عام زندگی میں جیسے آج میں بھی اگر ٹیچنگ سے منسلک ہوں تو جو ٹیچرز کو مینجمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ نے سٹوڈنٹ کے ساتھ نہ زیادہ فرینک نہیں ہو نہ سٹوڈنٹ کے آپ خود بہت کم عمر تھی آپ نے دوستی ڈیویل کی اور پھر وہ دوستی رہی بھی سالوں تک اور شاید ابھی بھی ہو تو وہ آپ کو تھوڑا سا سٹرینج نہیں لگتا کہ ایک استاد اور شاگرد میں دوستی والا رشتہ ہو نا اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے ماشاءاللہ ہے وہ بہت نامور عجیبہ ہے اور بہت حوال بغیرہ مر چکے ہیں ابھی بھی ہمارا آنا جانا ہے اس کے بچے بھی میرے پاس آتے ہیں تو اور رفیہ سے تو میرے بہت کم فرق تھا اور ان کا شاید یہ تھا کہ خود میری طرف بہت زیادہ ہو گئی تھی میں نے شاید لکھا کہ آٹھ اپریل کی سبھا سات بجے جو پہلی نوک ہو چی تھی تو زائدہ گفت لیے پہ کھڑی ہوتے ہی تو میں اگر میں ایک قدم بڑھی تھی تو وہ دس قدم بڑھی تھی میری طرف تو اس لئے وہ دوستی میں بدل گئی شاید جو است